بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم پو اینتر ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم بریڈنگ سیزن میں استعمال ہونے والی مکس جو سیڈ ہے اس کو تیار کریں گے میں نے دانا مگوایا تھا اپنے لوپرز کے لیے تو مکس کرنے لگا تھا تو میں نے سوچا آپ بھائیوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ویڈیو بنا کے شیئر کر دوں تاکہ آپ کو بھی پتا چل سکے کہ ہم نے بریڈنگ سیزن میں کون سا مکس سیڈ استعمال کرنا اس میں کیا گیا چیزیں شامل کرنی ہیں کس مقدار سے شامل کرنی ہیں اچھا ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی ایسے ہی سیڈ مکس کی تیاری کی تو اس میں کچھ چیزیں جو ہے ان کی جو قوانٹی تھی ان کی مقدار میں نے کم رکھی تھی کیونکہ ڈیڑھ مہینہ پہلے جو ہے وہ گرمی زیادہ تھی تو اس حساب سے میں نے دانا بنایا تھا لیکن ہے وہ بھی بریڈنگ سیزن کا تھا لیکن اس میں ایک دو چیزیں تھی جو میں نے بتائی تھی کہ ان کی قوانٹی تھی فیلال میں کم رکھ رہا ہوں کیونکہ ابھی گرمی زیادہ ہے تو جب آگے سردی آئیں گے موسم ٹھیک ہوگا جب پروپرس ہے وہ بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہوگا تو تب میں دوبارہ سے ایک ویڈیو بنا کے جو پروپرس ساری چیزیں جتنی جتنی ڈالنی ہیں اس حساب سے جو ہے وہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا تو یہ جو میں نے یہ دانا مگوایا تھا تو اس کو اب ہم تیار کرتے ہیں مکس کرتے ہیں تو پھر میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھا بھی رہا ہوں تو یہ ساری چیزیں اس بیک کے اندر ہیں اچھا یہ جو میں آپ کو سیڈ مکس آج تیار کروں گا یہ آپ بجریز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں جاواز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کنیری وغیرہ کے لیے بھی اور تمام جتنے بھی پیرٹس آجاتے ہیں برڈز آجاتے ہیں ان تمام کے جو ہے وہ بریڈنگ سیزن کے لیے آپ جو ہے دانا استعمال کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں وڈیو کو دانا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم چیزیں باہر نکال لیں گے پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ چیزیں کون کون سی ہیں کیا کیا ہیں اور کتنی مقدار میں ہیں تو سب سے پہلے جو ہم باری باری ساری چیزیں باہر نکال رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اچھا ادھر میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں بزار سے تیار بھی جو ہے وہ تیار شدہ مکس ساری چیزیں ہوئی ہوتی ہیں جو وہ بھی دانا مل جاتا ہے لیکن میں یہی آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ نے جو ہے وہ تیار شدہ دانا نہ لیا کریں کیونکہ کچھ بھائی کیا کرتے ہیں مکس کرنے سے تھوڑا سا ٹائم بچانے کے خاطر جو ہے وہ مکس دانا لے لیتے ہیں لیکن وہ اس کا نقصان ہوتا ہے وہ ملتا بھی آپ کو مہنگ ہے اور اس کی جو ریزن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ نہ لینے کی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نہ لیا کریں تو وہ یہی ریزن ہوتی ہے کہ جو سستی چیزیں ہوتی ہیں دانے میں وہ دکان والوں نے زیادہ مکس کی ہوتی ہیں لیکن جو مہنگی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ کنیری ہو گئی کنگنی وغیرہ ہو گئی وہ اس میں جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ مناسب مقدار میں شامل ہوتی ہیں بلکل تھوڑی مقدار میں تو جیسے کہ اب اس میں کیا چیزیں زیادہ شامل کی ہوتی ہیں انہوں نے اس میں چینہ زیادہ شامل کیا ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ باجرہ وغیرہ اور جو سستی چیزیں ہیں وہ زیادہ شامل کی ہوتی ہیں لیکن جو کنیری ہیں مین چیزیں جو ہیں کنیری ہو گئی کنگنی ہو گئی دیسی کنگنی گول کنگنی تو وہ بالکل ہی جو ہے وہ کم مقدار میں شامل ہوتی ہیں لہٰذا آپ نے جتنا بھی دانا بنوانا ہو چاہے آپ نے کلو بنوانا ہے دو کلو بنانا ہے چاہے آپ نے پانچ کلو بنانا ہے جتنی بھی آپ نے اپنے برڈز کے ساف سے کونٹیٹی کے ساف سے آپ نے دانا بنانا ہے وہ آپ نے الگ الگ چیزیں پیک کروا کے گھر پہ لانکے تو خود تیار کرنا ہے دانا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے بالکل ایک بہترین بریڈنگ سیزن کے لیے دانا جو ہے تیار کیا ہے تو ویڈیو اب میں نے ساری چیزیں نکال لی ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو باری باری دکھاتا ہوں اس جو ہے وہ بیک کے اندر چینہ ہے چینہ میں نے مگوایا جی سات کلو اس کے بعد جی یہ سات اس کے باجرہ ہے باجرہ جو ہے وہ تین کلو ہے اچھا یہ جو ٹوٹل دانا اچتیار ہم کریں گے وہ کریں گے ہم پچیس کلو دانا ہے یہ میرا ٹوٹل کیونکہ میرا اتنا دانا استعمال ہوتا ہے تو جیو جتنے بھی میں چیزوں کی کوانٹیٹی بتا رہا ہوں یہ پچیس کلو دانا تیار کرنے کے لئے میں ساری چیزیں میں آپ کو کوانٹیٹی الگ لگ بتاؤں گا تو اگر آپ نے اس سے کم بنوانا ہو یا آپ نے اس سے زیادہ دانا بنانا ہو تو آپ جو ہے وہ اس حساب سے کہہ جو کوانٹیٹی ہے وہ کالکولیٹ کر کے تو وہ چیزیں مگوا لیجئے گا لیکن آپ نے چیزیں الگ لگ مگوانی ہے خود لا کے گھر میں آپ نے جو ہے وہ مکس کرنا ہے تو یہ چینہ تھا اس بیک کے اندر تو وہ ہے سات کلو یہ سات اس کے باجرہ پڑا ہوا ہے باجرہ میں نے استعمال کیا اس دفاع تین کلو اس کے بعد یہ جی گول کنگنی ہے یہ چار کلو ہیں یہ ادھر دیسی کنگنی ہے یہ شفر میں یہ ہے جی یہ بھی چار کلو ہیں یہ آگیا کرتم آ گیا یہ ایک کلو ہے اس کے بعد یہ سوانک سوانک آگئی یہ بھی ایک کلو ہے یہ بانک کے بیج آگئے یہ والے سکرین پر آپ کو سانسا دکھا رہا ہوں یہ بھی ایک کلو ہیں یہ سورج مکھی کے بیج آگئے یہ دو کلو ہیں یہ چونہ جس کو ہم پنجابی میں جو چاول ہوتے ہیں جس کو منجی بھی کہتے ہیں یہ وہ ہے ایک کلو ہے اور یہ جئی ہے یہ میں نے مگوا یہ آدھا کلو اچھا اس میں ایک چیز ہے آپ ایک چیز میس ہے وہ آپ کہہ رہے ہوگے جو سب سے مین پارٹ ہے دانے کا اور بریڈنگ سیزن میں جو بہترین جو ہے اس کا ایک رول ہے بچوں کی گروتھ میں اور وہ ہے جی سب سے مین چیز اور وہ چیز سب سے مہنگی بھی ہے وہ ہے کنیری کنیری میں نے بیگ دو تین مہینے پہلے اکٹھائی لے لیا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آئی روز کنیری کے پرائس ہے ویسے تو سارے دانے کی پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں تو کنیری کی ویسے بھی وہ امپورٹڈ ہوتی ہے امپورٹڈ آئٹم ہے تو اس کا ریٹ اور زیادہ بڑھتا رہتا ہے تو میں نے ایک بیگ مگوا لیا تھا تو اس میں سے جتنی دانے کے ساب سے چاہیے ہوتی ہے تو وہ میں نکال لیتا ہوں تو کنیری بھی جب دانہ ہم مکس کریں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گا تو یہ ساری چیزیں تھی اچھا لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں سے دو تین چیزیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اسی ویڈیو میں کے کم میں نے شامل کی تھی وہ ایک تھا یہ سنفلاور سورج مکھی کے بیج کیونکہ تب گرمی زیادہ تھی تو سورج مکھی کے بیج ہوتے ہیں وہ گرم ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اس کی مقدار کم رکھی تھی لیکن آج وہ پروپر جتنی کونٹی چاہیے ہوتی ہے کیونکہ اب موسم کافی چینج ہو گیا اور ویسے بھی بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو گیا تو پروپر ان کی کونٹی شامل کریں گے بہت اچھی چیز ہوتی ہے سنفلاور سردیوں میں برڈز کو گرم رکھنے کے لیے اور بہت اہم کرداردہ کرتے ہیں اس کے علاوہ اس میں جو ہے وائٹمین ای بہت اچھی مقدار میں شامل ہوتا ہے اور وائٹمین ای آپ کو پتہ ہی ہے جو ہے وہ برڈز کی جو چکس ہوتے ہیں ان کے جو فیدر ہوتے ہیں اس کے اندر اوئل بڈی اچھی مقدار میں شامل ہوتا ہے جو کہ چکس کے جو فیدر ہوتے ہیں ان کی جو گروت ہوتی ہے اور ان کی جو شائن ہوتی ہے وہ بہت اچھا اس کو کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو میل ہوتے ہیں جو فرٹائل نہ ہو رہے ہوں ان کی فورٹیلیٹی کو بہت اچھا بڑھاتا ہے اور اس قرآن یہ ایک یہ کام تھی سن فلاور کام تھے اور کرتم بھی میس تھی وہ بھی شامل نہیں تھی اور یہ جو ہے وہ بنکے بیج بھی کام تھے تو یہ دو تین چیزیں تھیں جو کوانٹیٹی جن کی کام تھی اور جو آج ہم دانا تیار کر رہے ہیں اس میں جو بالکل جو نارمل کوانٹیٹی چاہیے ہوگی وہی ٹیار لیں گے تو شروع کرتے ہیں جی دانا مکس کرنا سب سے پہلے ان بارے بارے ان سارے شوپرز کو کھول لیں گے اور پھر میں کھول کے تو آپ کو دکھاتا ہوں یہ سارے شوپرز میں نے کھول لی ہیں یہ اس بیک کے اندر جو میں نے پہلے آپ کو بتایا جیسے کہ یہ چینہ تھا سات کلو چینہ ہے تو اب ان ساری چیزوں کو مکس کرتے ہیں دانا تیار کرتے ہیں اچھا آپ نے کسی صاف ستری جگہ پر دانا مکس کرنا ہے میں تو ابھی فرش پر مکس کروں گا اچھی طرح اسے میں نے کپڑے سے صاف کیا ہے آپ نے بھی بالکل اگر یہاں تو آپ نیچے کوئی کپڑا بچھا لیں یا شوپر وغیرہ کوئی بچھا لیں اگر آپ نے فرش پر مکس کرنا ہے تو آپ نے اچھی طرح پہلے کپڑے کے ساتھ فرش کو صاف کر لیں تاکہ دانے کے اندر مٹی وغیرہ وہ شامل نہ ہو تو ساری چیزوں کا باری باری وہ نیچے ڈالیں گے مکس کرنے کے لیے تو اس کو تھوڑا سیدھر کر لیتے ہیں سب سے پہلے جو ہم ڈالتے ہیں یہ کیا جی یہ سوانک ہے سوانک ڈالیں گے سب سے پہلے سوانک چلی گئے جی ایک کلو سانسات آپ کو سکرین پر دکھا بھی رہا ہوں اور آپ کو سارا طریقہ کار بتاؤں گا کس طرح آپ نے دانہ تیار کرنا ہے یہ بانکے بیج یہ بھی ایک کلو دوبارہ سے آپ کو کوانٹیٹی بتا رہا ہوں دانہ تیار کر رہے ہیں جی ہم پچیس کلو یہ آگیا جی باجرہ باجرہ ہے تین کلو باجرہ آپ اپنے برڈز کو جو ہے وہ لازمی استعمال کروایا کریں بہت جو ہے وہ اس سے اچھی گروت ہوتی ہے چکس کی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی باجرہ نہیں ڈالنا چاہیے لابرڈز کو کیونکہ وہ یہ جو تھوڑا سخت ہوتا ہے حضم نہیں ہوتا لیکن اس کے بہت فائدے ہیں باجرہ آپ لازمی ڈالیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ حضم نہیں ہوتا برڈز جو ہیں وہ سب کچھ حضم کرتے ہیں اگر وہ برڈ ان کی ہیلتھ اچھی ہو تو سب ہر چیز حضم کریں گے تو باجرہ تین کلو چلا گیا آگے ڈال رہے ہیں یہ جہی ڈالی ہم نے آدھا کلو جہی آدھا کلو ڈال لیں گے آدھا کلو جہی ہو گئی اس کے بعد یہ چونہ جس کو کہتے ہیں جس کو مونجی بھی کہتے ہیں یہ ایک کلو شامل کریں گے یہ بھی جو ہے وہ برڈز کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے کچھ لوگ اس کی قوانٹیٹی کم رکھتے ہیں لیکن میں نے اس کی قوانٹیٹی بالکل دانے کے حساب سے رکھی ہے جتنا دانا ہم تیار کر رہے ہیں ایک کلو چونہ آگیا یہ جو ہے اس کے ساتھ میں اس کو بتا بھی دیتا ہوں اس کا مین کام کیا ہوتا ہے یہ جو ہے فیمیل کے لیے بہت اچھی چیز ہے فیمیل کو ہیٹ پہ لے کیا آتا ہے انڈوں کی بہترین جو ہے وہ اس کی کوالٹی کو بہترین کرتا ہے اور فریٹلیٹی کو بھی بڑھاتا ہے اس کے بعد جی یہ جو لاسٹ ویڈیو میں سنفلاور بیج آگئے جو کہ کم ڈالے تھے لیکن اس دانے میں جن کی جتنی کوانٹیٹی بنتی ہے اتنی ڈال لیں گے کیونکہ اب بریڈنگ سیزن بھی شروع ہو گیا موسم بھی ٹھیک ہو گیا تو گرمی والا بھی کوئی سین نہیں ہے تو دو کلو جی سنفلاور کے جو بیج ہیں وہ ڈال لیں گے اگر مزید سردی آجائے تو آپ اپنے حساب سے ان کی جو کوانٹیٹی ہیں مزید بھی بڑھا سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ اگر سردیاں ہوتی ہیں سردیوں میں تو ویسے بھی برڈ کو ہیٹ چاہیے ہوتی ہے ویسے بھی بریڈنگ سیزن چل رہا ہوتا ہے اور بچوں کی سنفلاور کے بیج سے جو بچوں کی گروہت ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے سائز ان کا بہت اچھا ڈولپ ہوتا ہے سب سے مین چیز جو ہے ان کی جو پروں کی کوالٹی ہے وہ بہت بہترین آتی ہے کیونکہ اس میں وائٹمین ای ہوتا ہے اوائل شامل کافی اچھی مقدار میں شامل ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو پر جو ہیں وہ پروں کی جو بیسک جو نیڈ ہوتی ہے وہ اوائل ہوتا ہے اوائل کی بیس پہ جو ہیں وہ پر شائن کرتے ہیں تو یہ دو کلو شامل ہو گئے اس کے بعد جی یہ کرتم کرتم ایک کلو شامل کریں گے ٹوٹل دانا پھر آپ کو ایک دفعہ بتا دوں پچیس کلو تیار ہو رہا ہے ایک کلو جو ہے وہ کرتم آ گیا یہ آپ نے دھیان رکھی جانا ہے ساسا جب آپ مکس کر رہے ہیں کوئی کٹینی وغیرہ یا کوئی مٹی کا ٹکڑا وغیرہ یا پتھر کا ٹکڑا جو بھی آپ کو نظر آئے تو آپ نے ساسا اس کو نکالتے رہا یہ دیکھیں جیسے کہ یہ نکلایا تو اس کو نکال لیں گے ہم باہر اس کے بعد جی ہم ڈالتے ہیں یہ تیسی کنگ سوری یہ ہے گول کنگنی آپ کو سکرین پر ساسا دکھا بھی رہا ہوں یہ دیکھیں یہ گول کنگنی ہوتی ہے یہ ہے یہ چار کلو شامل کریں گے جتنی ہی میں چیزیں آپ کو اس میں بتا رہا ہوں یہ آپ نے لازمی دانے میں شامل کرنی ہے یہ نہیں کرنا کہ یہ مہنگی ہیں تو ان کی قوانٹیٹی جو ہے وہ کم رکھ لیں یعنی ڈالینہ برڈز کے اچھی جو ہے وہ اس کے لیے بریڈنگ کے لیے یہ دانہ جو ہے وہ بڑا بہترین قسم کا دانہ ہے بہت اچھی بریڈ کریں گے اس دانے کی وجہ سے تو یہ آگیا جی اب چینہ یہ دیکھیں یہ چینہ ہے جی سات کلو شامل کریں گے چینہ اچھا کنیری اور چینے کی مقدار جو ہے وہ برابر رکھتے ہیں کوئی جب بھی ہم دانہ جو ہے وہ تیار کریں چاہے آپ سمر کے لیے جو ہے وہ کرمیوں کے لیے دانہ تیار کر رہے ہیں چاہے آپ بریڈنگ سیزن کے لیے تیار کر رہے ہیں چینے اور جو ہے کنیری اس کی جو قوانٹیٹی ہے وہ سیم رہے گی جیسے کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں کہ سات کلو ہم نے جو ہے وہ چینہ شامل کیا ہے تو سات کلو ہی کنیری شامل کریں گے لیکن میں سات کلو شامل نہیں کروں گا کیا ریزن ہے ریزن یہ ہے کہ میں تین کلو شامل کروں گا اور چار کلو جو ہے وہ سائیڈ پہ رکھ لوں گا علیدہ سے وہ میں ڈیلی سوہ جو ہے وہ سوفٹ فوڈ دیتا ہوں اس میں کنیری شامل کرتا ہوں اس وجہ سے میں جو ہے وہ تین کلو شامل کروں گا اگر آپ سوفٹ فوڈ میں کنیری شامل نہیں کرتے تو آپ نے جتنا چینہ ہوگا اتنی ہی کنیری شامل کرنی ہے فور اگزامپل میں اگر سوفٹ فوڈ میں کنیری نہ ڈالوں تو پھر میں سیڈ مکس ہے اس میں پوری سات کلو کونٹیٹی ڈالوں گا اس کے بعد یہ آگئی دیسی کنگنی یہ دیکھیں دیسی کنگنی ہے یہ بھی چار کلو دیسی کنگنی اور گول کنگنی ان دونوں کی کونٹیٹی سیم رکھیں گے جتنا بھی آپ دانا تیار کر رہے ہیں دیسی کنگنی آگئی جی چار کلو اس کے بعد یہ ساری چیزیں تقریباً مکس ہو گئی اس کے بعد کنیری رہ گئی ہے وہ میں لے کے آتا ہوں تو پھر آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں یہ اس کو بیک کو بھی خالی کر لیں گے اس میں لانا تھوڑا بہت جو گرہ ہوگا شوپر سے نکل گئی یہ بھی خالی ہو گیا یہ جی آپ کے سامنے ہیں یہ اس میں اب کنیری رہ گئی ہے کنیری میں لے کے آتا ہوں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس بارٹی میں جی کنیری ہے یہ اب اس کو شامل کرتے ہیں سب سے مین پارٹ جو ہے وہ دانے کا سیڈ مکس کا وہ کنیری ہے یہ دکھیں جی امپورٹیٹ ہوتی ہے بہت پروٹین کا سب سے جو اچھا سورس ہے کنیری ہے سیڈ مکس میں پروٹین کا بہت اچھا سورس ہے برڈز کی جو گروت ہے وہ بہت بہترین ہوتی ہے آج کل یہ کافی مہنگی ہوتی جا رہی ہے لیکن آپ لازمی استعمال کروائیں کیونکہ اگر آپ کے برڈز کی بریڈ اچھی آگئی تو یہ پھر آپ کو ذرا بھی مہنگی نہیں لگے گی یہ دیکھیں یہ کنیری ساپ ستری یہ اب شامل کریں گے اس کی یہ شائن چیک کریں سب سے زیادہ شائن ہوتی ہے پروٹین کا بہت بہترین سورس ہے لازمی استعمال کروائی کریں اب یہ شامل کریں گے یہ ہم نے اب کیونکہ میں سوفٹ فوڈ میں لازمی لگ سے دیتا ہوں تو یہ تین کلو میں شامل کروں گا ادر وائز اگر آپ سوفٹ فوڈ میں نہیں ڈالتے تو آپ نے جتنا چینہ شامل کرنا ہے اتنی ہی آپ نے کنیری بھی شامل کرنی ہے دو کلو چینہ ہے تو دو کلو کنیری تین کلو چینہ ہے تو تین کلو کنیری سیم کونٹیٹی رکھنی ہے دونوں کی تو اب تین کلو یہ شامل کریں گے یہ شامل کرتے ہیں یہ تقریباً اندازے سے ہی میں ڈال لوں گا کیونکہ یہ بارٹی میں پڑی ہوئی ہے تو اندازے سے تین کلو ڈال لیتے ہیں تک تین کلو میرا خیال ہے ہو گئی ہوگی یہ یہ میرا خیال ہے تین کلو ہوگی ہوگی تو یہ دیکھیں نا بارٹی کافی نیچے چلی گئی ہے تین کلو کنیری شامل ہوگی اب اس کو ہم جو ہے وہ اچھی طریقے سے اس کو آپ نے مکس کرنا ہے ساری چیزوں کو تاکہ برابر جو ہے وہ کونٹیٹی میں ساری ہر چیز جو ہے وہ مکس ہو جائے مکس آپ نے جو ہے وہ لازمی بہت اچھے طریقے سے شامل اس کو کرنا ہے اچھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دانے میں ای ویون کیپسل جو ہے وہ شامل کرتے ہیں اگر تو آپ برڈز کو جو ہے الگ سے کوئی فارمولا استعمال کروا رہے ہیں ای ویون کیپسل میں بیسیکل ہوتا ہے وائٹیمن ای تو جو کہ فرٹیلیٹی کے لیے جو ہے وہ کام کرتا ہے فرٹیلیٹی کا کچھ لوگ جن کے پاس ہے کوئی ایک آدھا کلاش جو ہے وہ انفرٹائل آتا ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ ساتھ میں دانے میں ای ویون کیپسل بھی مکس کر کے دے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں الگ سے پانی میں بھی اور سوفٹ فوڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ شامل کر کے دے رہے ہوتے ہیں لیکن یہ غلط ہے برڈ اس سے جو ہے وہ اوورڈوز ہو جاتا ہے اس کا نقصان ہوتا ہے اگر تو آپ الگ سے جو ہے وہ کوئی فارمولا استعمال کر رہے ہیں تو اس میں وائٹیمن ای لازمی شامل ہوگا تو اس کے بعد پھر اگر وہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ سیڈ مکس میں وائٹیمن ای کے کیپسل جسے ای ویون کہتے ہیں وہ شامل کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے سادہ دانہ آپ جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس کریں اور وہ دیں تو انشاءاللہ طرح برڈ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے برڈ کو نئے جوڑوں کو سپیشلی کوئی جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا انفرڈریلیٹی کا وہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو لگ سے بنا کے اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ اگر جو نئے جوڑے ہیں وہ انفرڈائل پہلا کلچ کرے تو اس کی کیا ریزنز ہوتی ہیں اور ان کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے وہ آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ میں نے مکمل تفصیل سے ویڈیو بنای ہوئی ہے لہٰذا آپ وہ ویڈیو جا کے لازمی دیکھئے گا تو اب اس کو اچھی طرح مکس کرتے ہیں اچھا اب میں اچھی طرح اس کو مکس کر کے تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں دانا جی اچھی طرح مکس کر لیا میں نے یہ سکرین پہ آپ کو دکھا بھی رہا ہوں آپ نے بھی اچھی طرح ساری چیزیں اس فرش پہ یا کسی جہاں بھی آپ نے مکس کرنا ہے ادھر رال کے تو اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے کوئی دو تین چار منٹ اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ ساری چیزیں برابر مقدار میں کوئی بھی جو ہے وہ چیز ایک سائیڈ پہ زیادہ نہ رہ جائے یا ایک سائیڈ پہ کام نہ رہ جائے تو یہ دیکھیں بلکل جو ہے وہ ہر چیز ہر جگہ سے جو ہے وہ دانا آپ کو ایک جیسا نظر آئے گا ساری چیزیں اچھی طرح مکس ہو گئی ہیں تو یہ تھا جی آج کی ویڈیو بریڈنگ سیزن کے لیے سیڈ مکس کی تیاری اچھا یہ دانا جو ہے وہ آپ لب برڈ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں بجلیز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کنیریز میں جاوا میں چھوٹے جو برڈز ہوتے ہیں وہ تمام برڈز کو آپ یہ جو ہے دانا استعمال کروا سکتے ہیں بریڈنگ سیزن کے لیے تو یہ تھی آج کی ویڈیو جی لب برڈ کے جو ہے وہ دانے کے اوپر برڈز کے چھوٹے برڈز کے دانے سیڈ مکس کے اوپر بریڈنگ سیزن میں آپ نے اس دانے کو جو ہے وہ آخری ڈبا اترنے تک استعمال کرنا ہے کیونکہ آگے جب آخری ڈبا اترے گا تو پھر آگے گرمیاں آ جائیں گی اس کا جو ہے وہ سیڈ مکس جو ہے وہ الگ سے ہوگا اس کی بھی جب گرمی آئے گی تو ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرو گا کون کون سی چیز کتنے کیونٹی میں آپ نے شامل کرنی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو جی سیڈ مکس کی تیاری کے حوالے سے امید ہے ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو انفرمیٹیو لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تو ملتے ہیں کسی ایسی نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ